السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا حبیبیل کریم سامین حضرات حبیبی اسلامی نیٹورک پر آپ کا خیر مقدم ہے اور امید کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے فضل سے آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس حدیث پاک کو سن کر کے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا آپ کا روح ایمان تازہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو نئی معلومات بھی ہو جائے گی دوستو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آزان دی جاتی ہے تو شیطان آواز آزان سن کر یعنی آزان کی آواز سن کر چھتیس میل دور تک بھاگ جاتا ہے اور آقا نے ارشاد فرمایا بھاگتا ہی نہیں بلکہ ریا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اس لئے سامین حضرات جب مسجد کے مینارے سے آزان کی صدا بلند کی جاتی ہے تو بستی میں رہنے والے تمام کتے بھوپنا شروع کر دیتے ہیں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں لوگ اس وقت کتے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اس وقت کتے کو مارنا نہیں چاہیے اس لئے کہ اس وقت کتے جو ہیں اللہ کے گھر میں جب آزان کی صدا بلند ہوتی ہے تو جانور بھی سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کی عبادت کا وقت ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آزان دی جاتی ہے تو شیطان آزان کی آواز سن کر بھاگتا ہے تو اس بھاگتے ہوئے شیطان کی بد شکل یہ کتے دیکھنے کے بعد شور مچانا شروع کر دیتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے سامین حضرات اس وقت ان جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے تو حقیقت یہ ہے کہ کتہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیطان کی بھونڈی شکل دیکھنے کے بعد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو سامین حضرات جہاں پر بھی آپ کو شیطان کو بھاگانا ہو وہاں آزان دی جانی چاہیے اس لئے الحمدللہ اہل سنت والجماعت جب اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو قبر پر آزان کا احتمام کرتے ہیں آزان دلواتے ہیں تاکہ اس مسلمان کی قبر میں جب شیطان آئے تو اللہ کے فل سے اللہ کے نام کو سن کر آزان کی آواز کو سن کر وہ شیطین چھتیس میل دور تک بھاگ جائیں اور اس مسلمان کے سوالاتیں نکیرین بہ آسانی ہو جائیں اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدق و فیل ہمیں اللہ کے رسول کے فرمانے علی شان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اب ہمیں اجازت دیجئے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ